بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد ناظرین آج اس ٹوپیک کو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے نظر کے اندر کوئی ایسا لڑکا موجود ہو جس کے اندر لڑکیوں والی حرکتیں لڑکیوں والی کنڈیشن آ رہی ہو اس صورتے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا بعض اوقات کچھ لڑکییں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دڑی آنا شروع ہو جاتی ہے ان کے چہرے کے اوپر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں یا ان کے جسم کے اندر کچھ مردوں والی کفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اس معاملات کو ٹھیک کرنے کے والے سے یا بعض اوقات ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کے جسم کے اوپر خاص پاؤں کے اوپر یا ٹانگوں کے اوپر جو آپ اگر آپ دبائیں گے تو وہاں پر ٹوئیز ہی بن جاتی ہے یعنی کہ ماسک بیٹھ جاتا ہے ایک عجیب قسم کی سویلنگ ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کون سی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے کون سا ایسا طریقہ ہوگا یا دیگر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بلڈ پیشر بہت زیادہ ہائی ہو یا بعض ایسے مرد اور خواتین ایسے ہوتے ہیں جو کہ نمک کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کام کے ریلیٹڈ آج جس میڈیسن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں وہ ہے سپیرومائٹ سپیرومائٹ کو استعمال کر کے آپ کون کون سے مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر ناظرین ایسے تمام کے تمام مریض جن کے پاؤں کی اوپر سوزش آتی ہو ٹانگوں کی اوپر سوزش آتی ہو بعض مریض اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو مرض کے ساتھ ساتھ جیسے ہی عمر ان کی زیادہ ہو جاتی ہے بعض کا پیٹ جو وہ بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے چہرے کے اوپر بھی بہت زیادہ سوزش آ جاتی ہے اصل میں اس کے پیچھے دو چار ایسے ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم سپیرومائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ایسے مریض جن کو فیپھڑے یا فیپھڑے کے دائیں بائیں پانی پڑنا شروع ہو جائے اس معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ سپیرومائٹ گولی کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین فیپھڑے کے نزدیک اگر پانی پڑنا شروع ہو جائے مریض کے تو اس کے پیٹ بھی سوچ سکتا ہے اس کی ٹانگوں کے اوپر بھی آپ اس کے پاؤں کو دبا کر دیکھیں گے تو کچھ دیر جہاں آپ کے دبانے کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ کے اوپر جہاں پر سپیلیم ہوگی وہ رہتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ سپیرومائٹ استعمال کروانے شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ مریض کی جو مرض ہے اس کے اندر ریکاوری آنے شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جو کہ اپنی خوراک کے اندر نمہ کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی جسم کے اندر بھی اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ایسے مریض کے جن کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا تھائی رائٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے آپ سپیرومائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ناظرین جسم کے اوپر سوزش کا ہو جانا یہ گردوں کے مریضوں کے علاوہ ایسے مریض کے جن کو جگر کے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ دل جسم کے کسی بھی اسے کو پر سوزش وغیرہ آ سکتی ہے یا مرد حضرات جو ہیں وہ صرف جن کے اندر خواتین والی یا ان کے چھاتی کا سائز کا بڑھ جانا اس طرح کے معاملات ہونے شروع ہو جائیں تو اس معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی آپ سپیرومائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر یہی مسئلہ خواتین کے ساتھ ہو کہ ان کے اندر چہرے کو پر جو ہے وہ مردانہ ہارمونز ان کے جسم کے اندر بڑھنے شروع ہو جائیں چہرے کو پر داڑی آنا شروع ہو جائیں یا پھر ان کے پیریڈز کے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں تو ان معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے کسی عادتہ کا آپ سپیرومائٹ کا استعمال کروا سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ جسم کے اندر پانی کی زیادتی کو ختم کرنے کے لئے جس کے وجہ سے مریض کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ سپیرومائٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پولی جو کہ سپیرومائٹ کے علاوہ جسم کے اندر سے اضافی پانی کو خارج کرنے کے لئے جسم کے اندر سے سوزش کو ختم کرنے کے لئے عام عرفی عام کے اندر بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈاکٹر حضرات اپنے مریض کو لا سکس ٹیبلٹ بھی لکھ دیتے ہیں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے استعمال کے اندر ایک خاص قسم کا فرق ہوتا ہے ناظرین ایسے مریض کے جن کو جسم کے اندر سے سوزش کو ختم کرنے کے لئے ڈاکٹر حضرات لا سکس گولی لکھ دیتے ہیں لا سکس کے استعمال کی وجہ سے پشاہ تو زیادہ آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پیشر تو نارمل ہو جائے گا جسم کے اندر سے سوزش تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر سے پوٹاشیم کا اخراج بھی زیادہ ہو جائے گا پوٹاشیم کے زیادہ اخراج ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر سوستی کی کفیت ہو جائے گی بلڈ پیشر زیادہ لوگ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم کے زیادہ اخراج ہونے کی وجہ سے پٹھوں کی کمزوری ہو سکتی ہے دیگر اس سے ملتے جلتے کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ کمزوری کا سبب بن سکتے ہیں لیکن اگر یہی صورت ہے آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ سپائرومائٹ کو استعمال کریں گے یہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرے گی لیکن اس کے ساتھ آپ کے پوٹاشیم کو بھی بیلنس پہ رکھے گی پوٹاشیم کے اضافی مقدار کو خارج کرے گی لیکن ایسی مقدار جو کہ آپ کی باڈی کو چاہیے اس کو خارج ہونے سے رکے گی اگر ہم بات کریں اس کے استعمال کے حوالے سے تو ناظرین یہ بیس میلی گرام کے اندر اور چالیس میلی گرام کے اندر مارکیڈ کے اندر دستیاب ہوتی ہے مرض کی کنڈیشن کے حساب سے ڈاکٹر حضرات اپنے مریض کو لکھ کر دیتے ہیں اس کو ایک گولی کو روزانہ صبح کے ٹائم استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ بھول جائیں تو دوپیر کے ٹائم استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کی ڈوز زیادہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے مریضوں کے لیے ایک گولی صبح کے ٹائم ایک گولی دوپیر کے ٹائم ہوتی ہے لیکن اگر آپ گلتی کے ساتھ دوپیر کو یا صبح لینا بھول جائیں تو رات کو آپ کبھی بھی استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ آپ رات کے ٹائم آپ کی نیند خراب ہوگی آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بار بار پشاپ آتا ہے بار بار مریض کو حاجت ہوتی ہے تو جس کے وجہ سے مریض ڈسٹرب ہو سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے والے سے ناظرین اس کے ساتھ بلڈ پریشر کا زیادہ لو ہو جانا پوٹاشیم کا جسم کے اندر سے زیادہ اخراج ہو جانا بوک کی کمی ہو جانا مردوں کے اندر چھاتی کا سائز کا بڑھ جانا یا خوادین کے اندر میل جو ہے وہ ہارمونز کی زیادتی کا ہو جانا اس کے علاوہ چکر آ جانا بعد مریضوں کے اس کے ساتھ انٹی آ سکتی ہے اگر میں کوئی چیز ایسی جو آپ کے بتانا بھول گیا ہوں تو اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر میرے سے پوچھ سکتے ہیں امید ہے کہ آج کے ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی جانکاری ملی ہوگی اگر ویڈیو چیلے کے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کریے اللہ آپ